راہو گرے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں راہو گرے ایک پاپ گرے ہے اور یہ نورتھ نورڈ منا جاتا ہے چندرمہ کی اور وہاں پہ یہ ایک راکشش روپی کاریے کرنے میں سمرتھ رہتا ہے اور راہو گرے سے سوریہ کو گرینڈ بھی لگتا ہے یعنی کہ جب سوریہ کو ایک راجہ کو گرینڈ لگا سکتا ہے راہو تو یہ بھی ایک پاپ شکتی ہے اور اس پاپ شکتی سے بچنے کے اپائے بھی میں بتا ہوں گا راہو گرے اگر آپ کی کنڈلی میں کہیں دوسرے پانچویں اور نویں بھاو میں آجائے یا سوریہ کے ساتھ کہیں بھی آجائے تو یوں سمجھئے کہ آپ کو جنم کنڈلی میں پچھلے جنموں سے کوئی پتر دوست لگا ہوا ہے اور اس پتر دوست سے بھی بچنے کے ہمیں اپائے کرنے چاہیے کیونکہ راہو گرے جب اگر ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے آپ کے بنتے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے بنے بنائے کام کو خراب کر دیتا ہے جس سے آپ کو کافی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں اور تو اور جھوٹے مقدمے بن سکتے ہیں جھیل یاترہ کروا سکتا ہے ایسی ایسی حرکتیں ہو سکتی ہیں اور ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس کا آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور اس کے بعد وہ بیماریاں جو ہے اتنا رودر روپ لے لیتی ہیں کہ ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ان سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آتا ہے اس شمعے میں راہو گرے شکر کی راسی ٹورس سے سنچار کر رہے ہیں ٹورس راسی میں راہو جو ہے جیادہ برا ایفیکٹ نہیں دیتے اگر وہ کونڈلی میں کہیں ٹھیک جگہ بیٹھے ہیں تقریبا برمانڈ کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ شکر کے گھر میں آکے رہا ہوں کوئی جیادہ سا برا پربھاؤ نہیں دیتے ہیں اور یہ ہمیشہ اُلٹے چلتے ہیں راہو گرے جو ہے پاپ گرے یہ ہمیشہ اُلٹے چلتے ہیں اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کو کیا نظر آئے کہ الیکٹرونکس آپ کے آئٹم ہیں ایک دم خراب ہو جائیں گھڑی ایک دم بند ہوگی آپ کی والکلوک بند ہوگی مطلب یوں سمجھئے آپ کے باثروم میں جو ہے پانی لیگ کرنے لگ جائے خاص کر کے ٹویلیٹ وغیرہ کے اور آپ کے گھر کے بہار جو ہے گندگی بڑھنی شروع ہو جائے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیشن دیتی ہیں آپ کو کہ راہو آپ کا اس سمیہ خراب چل رہا ہے تو ایسے سمیہ میں آپ سابدھان ہو جائیں اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ لورڈ شیوہ کی اپاسنا کرنی چاہیے شیف جی مہاراج کے گلے میں ہی یہ جتنے بھی پوائزنس پوائزن اور جو بھی سمسان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سب شیوہ جی مہاراج کے گلے میں شیوہ جی مہاراج کے آشیرواد سے ہی سب کچھ پھلتا کھولتا ہے تو جتنی آپ شیوہ کی اپاسنا کریں گے اس سے راہو کا دوست شانت ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کبوتروں کو دانہ ڈال لیں اور بازرہ ڈال لیں اور دانہ ڈال لیں اور میں یہ کہوں گا کہ جتنا آپ کبوتروں کو دانہ ڈال لیں گے اور کبوتر آرام سے کھا کے آکاس میں اڑیں گے تو آپ یوں سمجھئے کہ وہاں پہ آپ کا آہستہ آہستہ راہو گرہ جو ہے شانت ہو رہے ہیں اگر وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کہ مورپنک مورپنک آپ ضرور رکھئے گھر میں اگر راہو گرہ تکلیف دے رہے ہیں تو مورپنک ضرور رکھیں اپنے پاس جس سے کی آہستہ آہستہ راہو کا دوست شانت ہوتا رہے ہیں آپ اپنے باتھروم کو خاص کر کے بلکل کلین رکھیں نیٹ اینڈ کلین اس میں پانی نہ بہنے دیں اور وہ بلکل صاف رکھیں تو اس سے راہو دوست شانت رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ جب راہو تن کر رہا ہو تو کانچ کے گلاس میں چندر مانگی چی دود بھیا پانی وغیرہ نہ پیئیں خاص کر کے رات کو تو بھی آپ راہو کے برے پربھاو سے بچے رہیں گے اور جوں کا آٹھا اس کی روٹی بنا کے آپ جو ہے گائے کو کھلائیں تو اس سے بھی راہو دوست شانت ہوتا ہے اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دان کریں جو آپ اپنی سردہ سے کر سکتے ہیں نیڈی کو اور خاص کر کے کس ٹاس رم وغیرہ میں بھی کوڈیوں کو آپ دان کریں کیے راہو کے اُپائے ہیں اور ایسا جب تنگ کرے تو بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں تو ایسی چیزوں میں خاص کر کے آپ دھیان رکھیں اور جو میرے بتائے ہوئے اُپائے ہیں ان پر دھیان دیں تو آپ کا راہو دوست شانت رہے اور یہ آپ کو نقصان کی بجائے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں موسیقی